موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ حمید ہیں انشاءاللہ آپ سب لوگ ویل اینڈ فائن ہوں گے تو آج کے ولوگ میں بہت کچھ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا آپ نے ویڈیو ویڈیو کو پل وچ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگلی ہوں اپنی ہوم میٹ کرو سونٹس کی ریسپی بہت ہی ایزی ویز سے بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ دیکھیں موصلی ایسا ہوتا ہے بہت سارے چینل ویڈیوز بھرا پڑا ہے میڈیا سوشل ہمارے لئے اور ہمارے ہاں جتنی بھی بچیاں اس طرح کا شوق رکھتی ہیں تو وہ بہت ساری ویڈیوز چینل ویڈیوز کو فالو کرتی ہیں ریسپی کو نوٹ ڈاؤن کرتی ہیں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور کم وقت میں بننے والی جتنی بھی ریسپیز ہوتی ہیں شیئر کرتی ہیں اپنے ڈیفرنٹ ویڈیوز میں میں نے سوچا میں آج اپنے ڈیفرنٹ کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں یہاں میں نے لیا ہے دو کپ میدہ میں جائے گا ایک چمچ چینی ساتھ میں آپ نے ڈال دینی ہے صرف ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا ایک چھٹکی آپ نے کھانے کا میٹھا سوڈا جو آٹے میں ہم یوز کرتے ہیں جسے سوڈا بھائی کارب بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ جائے گا آپ کو تین یا چارٹیبل سپون آئل کوکنگ آئل جو بھی آپ لوگ یوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو نیم گرم دودھ چاہیے ہوگا کروس آنٹس کی اور کریم رول کی ریسپی جو ہوتی ہے نا بلکل سیم ٹو سیم ہوتی ہے کچھ لوگ کریم رول کو پف پیسٹری سے بھی بنانا پسند کرتے ہیں کیونکہ پف پیسٹری کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں دینا پڑتا اس کا بھی ایک الگ میتھڑ ہے آپ میں سے بہت ساری میری بہنیں جانتی ہوں گی اور پف پیسٹری اگر آپ کو نہیں ہے اویلیبل تو اس کے بعد جو سیم ٹو سیم اس جیسا ریزلٹ آپ کو دیتا ہے وہ سیم یہی ڈو دیتی ہے یہ ویسی ہی ڈو بنتی ہے جس طرح سے میں اور آپ پیزا ڈو سیمپل میں بناتے ہیں سٹیپ بائی اس کے آپ کو میں ریسپی کے شیئر کر رہی ہوں سارا کچھ تو آپ نے بھی سیم اسی طرح سے فالو کرنا ہے کیونکہ ونٹرز سٹارٹ ہو گئے ہیں اور میرا اتنا کوئی شوک ہے نا بیکنگ کا کہ امڑ امڑ کی آتا ہے ونٹرز میں اور کوشش کرتی ہوں کہ ونٹرز میں جتنا ہو سکے میں اپنے اس شوک کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور سمرز میں کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اتنی برداشت بھی نہیں ہوتی اتنے گھنٹوں کھڑے ہو کے کچن میں کام کسی بھی کرنے کی حمد نہیں ہوتی اچھے یہاں یسٹ میں نے لے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون ایک مینی ساشے جو ہوتا ہے نارمل وہ دو کپ میدے کے لیے ہی ناف ہوتا ہے آپ کو شیئر کرنے کے لیے یہاں میں نے اوپن کر کے بتا دیا کہ دو ٹیبل سپون ہی ہوتا ہے یہ یسٹ ٹھیک ہے تو فل ساشے جائے گا اس میں وائل بھی میں نے یہاں ڈال دیا اور نیٹ کرنے کے لیے میں نے نیم گرم دودھ لیا ہے آپ کسی بھی ایسی جو ڈو بنانے والی ریسپی ہوتی ہے اس میں آپ نے جب بھی یوز کرنا ہے دودھ یا پانی تو وہ نیم گرم ہی یوز کرنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ضرور فالو کیا کریں نو ڈاؤن کر لیا کریں میں تو آپ کو بہر ڈیٹیل کے ساتھ یہ سب کچھ شیئر کرتی ہوں اور یہی چاہتی ہوں کہ میری بہنوں کو آسان سے آسان اور کم ٹائم میں بننے والی اس طرح کے بیکری آئیٹمز کی ریسپی میرے تھرو اگر مل جائے تو مجھے ان کی طرف سے اچھا فیڈ بیک بھی ضرور ملنا چاہیے مجھے خوشی ہوگی جو مجھے یہاں پر اس کی فارم تھی اس فارم تک میں نے اس کو تقریباً اون کپ ہی جو میں نے ملک لیا ہے دودھ تو اس میں سے میں نے بچا لیا تھا اگر میں سارا ڈال دیتی تو پھر بہت زیادہ لیکوڈی ہو جاتا اور بعد میں اگر ہم ایسی کسی بھی ڈو میں میدہ ایڈ کرتے ہیں تو اس کی ڈرائنیس فیلنگز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں سو میک شور کہ آپ نے میئرمنٹ بلکل پرفیکٹ رکھنی ہے بیکری میں بیکنگ میں ہمیشہ جو میئرمنٹ ہوتی ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے اکثر میں نے آپ کو اپنی ایسی بیکنگ ویڈیوز میں ضرور یہ پوائنٹ شیئر کیا ہے جب آپ میئرمنٹ میں اور ناب طول میں پرفیکٹ ہو جائیں گی نا تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ کا ریزرٹ جو ہے بیکنگ کا پرفیکٹ آئے گا اور یہ سیکھنے سے بار بار پریکٹیکل کرنے سے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں مجھے جس طرح کی ڈو چاہیی تھے سوفٹ سی اور جتنا میں نے اس کا جو اس کی فارم چاہیی تھی اس کو میں نے سیٹ کیا اور ایک چیز اور کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں گلوز یوز کر رہی ہوں مجھے جب بھی ییسٹ کی کوئی بھی ایسی ریسی بھی بنانی ہوتی ہے اب کیونکہ مجھے ایک بہت ہی پرابلم ہو چکی ہے ییسٹ کی ریسپیز ڈو وہیرا کو نیٹ کرنے سے اور بات یہ ہے کہ مجھے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا ہی مزہ آتا ہے اور میں ٹھیک ہے مشینز بھی ہیں نیڈنگ آٹا گوننے کی بھی مشین ہے بہت ساری ایسے الیکٹرک جو چیزیں ہوتی ہیں ہماری آسانی کے لیے تو ہیں لیکن مجھے پیزا ڈو ہو گئی اس طرح کی جو ڈو ہوتی ہے نا وہ اپنے ہاتھ سے ہی بنانے کا جو ایک مزہ ہے جو ایک سٹسفیکشن ہوتی نا وہ اسی طرح سے ملتی ہے تو ایسٹ کے ایسے آئیٹمز کے لیے میں ضرور گلفز کا یوز کرتی ہوں آپ کو بھی میں یہی کروں گی گلفز ضرور یوز کریں کیونکہ ایسٹ چوہنا بڑے ہارش کیمیکل والا ہوتا ہے مجھے پرابلم ہو گئی تھی اللرجی بھی ہو گئی تھی اور میرے نیلز کا بہت ایشو بن گیا تھا ابھی بھی میرے دو نیلز میں پرابلم سم ٹائم آ جاتی ہے جس کو میں بڑی مشکل سے کور کرنے کی کوشش کرتی ہوں so that's why میں اس گلفز کو ضرور یوز کرتی ہوں اور یہ ڈسپوزبل ہوتے ہیں ون ٹائم یوز کے بعد آپ اس کو پھینگ دیں گے تو بہت ایزی رہے گا اور جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے گلفز کے ساتھ کام کرنے کی تو ان کے لیے بڑا آسان رہتا ہے میری بہنیں جب کبھی میرا کوئی ویڈیا دیکھتی ہیں تو اکثر ان کا پیار ہوتا ہے ان کا فیڈبیک مجھے اچھا بھی لگتا ہے اور وہ پوچھتی ہیں کہ آپ اتنے سارے کام بھی کرتی ہیں پیار ہے آپ کا حسن نظر ہے میں کسی قابل بھی نہیں ہوں اللہ تعالی کی عاجز مسکین سی بندی ہوں لگر ہاں جی خیال رکھنا بھی پڑتا ہے میں سارے کام کرتی ہوں آپ میرے بہت ساری ویڈیوز میں دیکھتے بھی ہیں اور میں آپ کے ساتھ ویڈیوز بھی جو شیئر کرتی ہوں اس سے تو آپ سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سب کام میں کرتی ہوں الحمدللہ اللہ تعالی اپنی طاقت دے تندرستی دے کہ انسان اپنے کاموں کو خود سے سر انجام دے سکے تو بس بات یہی آ جاتی ہے کہ خیال بھی رکھنا پڑتا ہے اپنے لئے بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور دوسرا کلب زیادہ آفیر ہونے کی وجہ سے مجھے سٹینز جو چھوٹا معمولی سے بھی پڑ جائے تو وہ سالوں سال نہیں جاتا تو اس وجہ سے میں اب کوشش یہی کرتی ہوں کیونکہ ایکسپیرینسز بہت کچھ سکھا دیتے ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ہینڈ اینڈ فوٹ مطلب ہاتھ پاؤں کا سب سے پہلے خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ہاتھ پاؤں ہی ہمارے آپ کی سب کی مین ضرورت ہے جن سے ہم سارے گھر کی اپنی لائف کی کام سر انجام دیتے ہیں تو اس وجہ سے آپ سب کو بھی میرا یہی مشروع ہے کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھا کریں کام سب ہوتے رہتے ہیں ڈیلی روٹین کے اور ان کاموں سے چھٹکارہ کسی بھی عورت کا ممکن نہیں ہے تو اس لیے آپ جب تک اپنی مطلب کیر کے ساتھ چلیں گی اور اپنے گھر کا خیال رکھیں گی تو تب ہی آپ کی جو لائف ہے نا وہ آگے چل سکے گی سو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیم ان فرنٹ آف یو آل آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں میں سارے کام کرتی ہوں آپ سب کے سامنے لیکن اپنا خیال بھی رکھنے کی کوشش کرتی ہوں اور وہی سب چیزیں میں یوز کرتی ہوں جو میں آپ کے ساتھ اپنی سکن کیئر کی ویڈیوز میں شیئر کرتی ہوں کوئی زیادہ اتنا ٹو مچ کوئی ہائی اس قسم کی ہائی فائی برینڈز میں یوز نہیں کرتی نارملی یوز کرتی ہوں اچھے جی یہاں ڈو میں نے ریڈی کر لی تھی اور اس کو ٹو یا تھری آرز جو ہے مجھے سٹے دینا تھا جتنا زیادہ آپ سٹے دیں گے ایسی ڈو کو تو وہ سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ وینٹرز ہیں ڈیفینیٹلی ڈیر اس ٹو کول تو آپ کی بھی اگر گھر میں کافی زیادہ مطلب خون کی تھندک بھڑ گئی ہے تو پھر آپ نے اس کو دو سے تین گھنٹے ضرور دینا ہے اور اگر ٹیمپریچر نارمل ہو تو پھر آپ جلدی آپ کی جو ڈو ہے نا رائز کر جاتی ہے رائز کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے ایسے بیکنگ کے آئیٹمز میں ٹھیک ہے ابھی کچن میں ہی بس چھوٹے چھوٹے کام ساتھ میں کرتے کرتے کیونکہ میں نے ڈو کو ریسٹ دینا تھا تو اس ڈیورنگ میں نے جو میرے مسالے تھوڑے سے کم تھے جن کو میں نے ریفیل کرنا تھا تو میں اس کام پہ لگ گئی کیونکہ میں حرام سے نہیں بیٹھتی اللہ جانے آپ کی بہن کو بلکل بھی میں کسی کام کو چھوڑتی نہیں اگر کیا بھی ہوا ہے تو تھوڑا سے بھی مجھے فری ٹائم ملنا ہے نا تو میں دوبارہ سے اس کو شروع ہو جاتی ہوں بس میری عادت ہے میری حزبن میری سادت سے تھوڑا سے ایریٹیٹ بھی ہوتے وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے کیے وے کام کو بنے وے کام کو تم دوبارہ سے لے کر بیٹھ جاتی ہو تمہارا زور بہت ہے تمہاری طاقت بہت ہے تو میں ان کو سمجھا نہیں سکتی بس میری عادت ہے میرے سے آرام سے بیٹھا نہیں جاتا بس تھوڑا سے انسان ریسٹ کر لیتا ہے مائنڈ فریش ہو جاتا ہے اگر نیند پوری ہو جاتی ہے تو پھر گھر کے کاموں میں میں ہر وقت لگی ہی رہتی ہوں اور پھر سب سے بڑھ کر اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا کیونکہ اپنی ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں چینل کے لیے تو ٹائم بلکل بھی ایکسٹر نہیں مل پاتا سو سارا دن میرا اس طرح سے گزر جاتا ہے ونٹرز ہیں کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے اس کو سٹے بھی دینا ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ میں دوسرے کلپس بھی شیئر کر پائی ہوں اچھے جی مجھے بہت سارے ڈی ایمز بھی آتے ہیں پوسیبیلیٹی نہیں ہوتی اتنی کہ میں سب کے ریپلائی کر سکوں انسٹرگرام پر ڈی ایمز ایک تو کم آتے ہیں لیکن جب آتے ہیں تو کوشش کرتی ہوں ان میں سے سب کو ریپلائی کرنے کی تو میری ریپلائی بھی کیا ہے لیکن اگر وہ میرا یہ ویڈیو ولاغ دیکھیں گی تو آئی ہوپ کہ ان کو یہاں میری اس ویڈیو سے کافی زیادہ شیئرنگ ہو جائے گی جو میں ان سے کہنا چاہ رہی تھی کیونکہ میرے لئے پوسیبل نہیں ہوتا الگ الگ سب کو ریپلائی کرنا سو میں نے سوچا میں ولاغ میں شیئر کر دیتی ہوں دیکھیں آئی ڈوڈ نو میں نہیں جانتی کہ ہمارے مطلب لڑکی کے اپنے ہی گھر والے شادی سے پہلے ہی اس کے دماغ میں سسرال کی دہشت اور وحشت بٹھا دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بھئی تمہیں یہ سکھنا چاہیے وہ سکھنا چاہیے this and that اللہ جانے کیوں اتنا خوف بٹھا دیتے ہیں بھئی سسرال ہی ہے انسان ہی ہے وہ انسانوں کے گھر سے انسانوں کے گھر میں ہی جاری ہوتی ہے آپ لوگ کیوں اپنی بیٹی کو بہن کو اتنا زیادہ خوفزدہ کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی فیوچر لائف میں بہت زیادہ دبق کے رہ جاتی ہے اور جانے سے پہلے ہی وہ اتنی زیادہ ٹچی ہو جاتی ہے کہ جب وہ اپنی میریٹ لائف کی سٹارٹنگ ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ بہت ہی پوزیزف ہو جاتی ہے بہت سنسٹیف ہوتی ہے میں اپنی ان بہنوں سے ضرور یہ کہوں گی جن کی شادیاں ہونے والی ہیں یا جن کی ہو گئی ہیں نیولی میریٹ ہیں تو ایسے جیسا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے اپنی لائف کو اپنی مرضی سے ہی سپینڈ کرنا ہے ہاں جی بلکل میں مانتی ہوں فرق ضرور آتا ہے ایک سے دوسرے گھر آپ لوگ جب چلے جاتے ہیں ہم اپنے مام آپ کی گھر میں بھی جب ہوتے ہیں تو ہمارے مزاج ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کی کیر کرنی پڑتی ہے بہت سی آداد کا خیال کرنا پڑتا ہے آداب ہوتے ہیں زندگی گزارنے کی کچھ اصول ہوتے ہیں تو یہی چیزی ہم نے پھر ان لائز میں بھی جا کر ساری چیزوں کو فالو کرنا پڑتا ہے اور دوسرا ان کی بھی کچھ عادتوں کا ہمیں اپنانا پڑتا ہے اور میں سمجھتی ہوں ان لائز کو بھی نئی لڑکی کو اپنانا چاہیے کچھ اسے بھی سپیس دینی چاہیے وقت دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو آپ کے ماحول میں سراؤنڈنگز میں تھوڑا سا مول کر سکے اچھے جی یہ نیا دوسرا کلپ ایڈ کیا ہے کیونکہ ونٹرز ہیں تو میں الیکٹرک کٹل میں اپنے لئے یوز کرنے کا جتنا بھی پانی ہوتا ہے میں بوائل ہر وقت رکھتی ہوں کیونکہ بوائل وارٹر سے بڑا ہی آسانی ہو جاتی ہے سارا دن کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے کبھی چائے پانی کبھی کیا کبھی کیا کھانے کے وقت میں بھی کھانا بناتے ہوئے بھی کافی زیادہ یوز ہوتا ہے تو میں الیکٹرک کٹل کو ضرور اپنے پاس رکھتی ہوں ایڈوانس میں آپ لوگ بھی اگر ونٹرز میں الیکٹرک کٹلز یوز کرتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے آسانی ہو جاتی ہے میں اس کے پورشنز میں اس کی ائر نکالنے کے بعد تھوڑا سا اس کو نیٹ دوبارہ کروں گی تاکہ پیزر ڈو کی طرح اس کی ائر نکل جائے اس کے بابلز ختم ہو جائیں اور اس کے بعد میں نے اس کو ڈیوائیڈ کر کے فور پورشنز میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا دیئے تھے یہ جو ریسپی ہے کروسونز کی یہ لیئرز میں بنتی ہے تو جتنی لیئرز آپ کو چاہیے چھے چار تین تین چار اس طرح سے کر سکتی ہیں آپ جتنی لیئرز ہوں گی اتنے اچھی کروسونز بنتے ہیں لیئرز آپ کو فیل ہوتی ہیں شو ہوتی ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے تو آگے چل کے دیکھئے گا سٹیپ بائی سٹیپ کیونکہ پیڑے بنانے کے بعد بھی میں نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ سٹے دیا تھا اس سے پھر دوبارہ سے یہ دو رائز ہوگی تھی کیونکہ اس میں ییسٹ ہے نا تو وہ ورکنگ پہ دوبارہ سے آ جاتا ہے سو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سارے سٹیپس بڑے ایزی اور آسان لگیں گے تو آپ لوگ بھی اس طرح ہی فالو کیجئے گا اور بنا کے ضرور دیکھئے گا پھر میرے ساتھ آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے کہ میری کن کن بہنوں نے میری کروس رونڈز کے اس ریسیپی کو فالو کیا ہے ہنجی تو میں بات کر رہی تھی آپ کو ونڈرز میں الیکٹرک کیٹل کی کچھ لوگ یہ جو ہمارے دماغ ہوتے ہیں نہ بڑے عجیب سے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ وہیں گائی کا دور ہے بجلی کا ایشو ہے بلکل ایشوز بہت سارے ہیں اور دنیا میں ہر طرف چل رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی جھوٹ یا مولبالخہ آرائی نہیں ہے بھئی الیکٹرک کیٹل یوز کرنے میں انڈکشن چولہ یوز کرنے میں آپ سے ون یونٹ یا ٹو یونٹ ہی لگتا ہے پورے دن کا ٹھیک ہے اب جب آپ کو ایک فسیلیٹی نہیں ہے آویلیبل لائک گیس کا بہت ایشو ہے لائک آپ کو جہاں پر بجلی کا ایشو ہے تو بہت سارے لوگ پھر بہت سارا کچھ مینج کرنے کی اپنے لیول پر کوشش بھی کرتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے اپنے مائنڈ میں ہوتی کہ بھئی یونٹس بہت یوز ہو جاتے ہیں بجلی کا خرچہ تو بھئی آپ لوگ ایک بات مجھے بتائیں کہ دیلی بیسیز پر بھی تو ہماری لائٹس یوز ہوتی ہیں دیلی بیسیز پر ہمارے بچے ہمارے ہزبن ہمارے گھر میں آئرن کتنا یوز ہوتی ہے اس طرح روزانہ کا کام ہے روزانہ وارٹر پمپ لگتا ہے روزانہ آپ کچھ نہ کچھ الیکٹریسٹی کا تو کرنا ہی کرتے ہیں تو ایسا چاہیسا نہیں ہے یہ ہوم لیول پر ہی بنائی جاتی ہیں ایسی پروڈکٹس اور ان کی جو کنزمشن ہوتی ہے یونٹ گیٹنگ کرنے کی تو وہ نارمل رینج میں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ چیز ضروری تھی جب میں نے آپ کو شیئر کرنی تھی کیونکہ جس طرح مجھے شوق ہے میں ہر الیکٹریسٹی کے پروڈکٹ کو یوز کرتی ہوں کیونکہ یہ میری آسانی کے لیے تو انڈکشن چولے سٹوک جو ہیں وہ بہت ساری وومنس لیڈیز یوز کرتی ہیں کیونکہ سلینڈر وہیرا سے بھی کافی ذرا سا کچھ میری جو بہنیں ہیں وہ درتی ہیں جیسے میں خود درتی ہوں میں نے کبھی یوز نہیں کیا تو ان کے لیے دیفنیٹلی الیکٹرک چولے اور انڈکشن چولے جو ہیں سٹوک جو ہیں وہ ہیں مارکٹس میں اور اب تو نارمل پرائسز پر سب یوز کر رہے ہیں ہمارے ہاں مارکٹ میں جس چیز کا ٹرینڈ شروع ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کی پرائس بھی نیچے ہو جاتا ہے یہ تو آپ لوگ اس بات کو مانیں گے ہاں جی تو اچھا یہ ساری جو ابھی یہ کلپ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے سوچا کہ ونٹرز کی تیاری جب میں نے انڈ کر لی بس یہ میرا لاسٹ کام تھا کیونکہ یہ میری میری کبرڈ کا لاسٹ ڈراؤ تھا جو میں نے سیٹ کرنا تھا تو بس اس کا کلپ میں نے آپ کے ساتھ شوٹ کر لیا کہ بھئی دیکھیں آپ کی سسٹر یہ کام بھی خود کرتی ہیں دو کہ دیکھیں میرے پاس ہیلپرز ہیں بھٹ یہ کام ہیلپرز نہیں کرتی ہیں کبرڈز کو اور پیٹیوں کو کھولنا بند کرنا بستروں کو ہوا لگانا الماریوں کا کبرڈز کا ارینجمنٹ کرنا ہینگرز یہ سارا جو ہمیں خود ہی کرنا پڑتا ہے کیونکہ ظاہر ہے دیفنیٹلی ان کو نہیں پتا ہیلپرز کو کہ ہم کہاں کہاں کس چیز کو کیسے رکھتے ہیں کیسے رکھنا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے بیسز یہی ہوتی ہیں کہ ہم خود سے اپنے ہاتھ سے جیسے میں کرتی ہوں تو مجھے تسلیح ہو جاتی کہ بھائی جو چیز مجھے اب چاہیے اس سیزن میں تو وہ مجھے آگے ملنی چاہیے جو بات کے سیزن کی چیزیں تو وہ میں پچھے بیگ پہ رہ دیتی ہوں یا سنبھالنی پڑتی ہیں آگنائزرز بہت سارے ہوتے ہیں اور ایک سچ بات میں اتنے زیادہ آگنائزرز یوز نہیں کرتی کیونکہ کبرڈز میں بہت زیادہ سپیس لیتے ہیں تو اس لیے آگنائزرز میں کبھی کبھی یوز کرتی اتنے زیادہ نہیں کرتی اب جیسے دیکھیں یہ اتنے زیادہ اچھے بیگز ہیں یہ اوپر نیچے ہم اس کو لیئر بائی لیئر سیٹ کر سکتے ہیں مطلب یہ سیٹ کرنے جو گئے ہوتے ہیں تو میں اس کو زیادہ یوز کرتی ہوں تو آگنائزرز جو ہیں وہ تھوڑا سے بڑے آئیٹمز کے لیے میں یوز کرتی ہوں لائک سٹور کے لیے گیلریز کے لیے اور پھر کبر کے ان حصوں کے لیے جہاں پر مجھے بڑے آئیٹمز کو سیف کرنا ہوتا ہے میری وہی بہنیں جن کا میں ابھی ٹاپک جن کا ڈسکس کر رہی تھی سو آتے ہیں اسی ٹاپک پر اپنے تو آپ دیکھیں ساتھ ساتھ کروس ونڈز کی ریسپی بنتی جا رہی ہے یہاں میں نے جو پیڑے سیٹ کیے تھے تھوڑا رائز ہونے ان کو میں نے سٹی دیا تھا ان کو دوبارہ سے میں نے یہاں بیل لیا ہے اور اب اس کی لیئرز بنانی میں نے شروع کر دی ہیں ہنجی لیئرز میں آپ نے بٹر یوز کرنا ہے کوئی مارجرین کوئی گھی کچھ بھی نہیں یوز کرنا جو بٹر آپ گھر میں نارمل ڈیلی بیسز پر یوز کرتی ہیں وہی آپ نے ہر لیئر میں سیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو میرمنٹ کی حساب سے آپ دیکھتے ہوئی جائیے میں نے کس طرح سے اس کی کٹنگ کی ہے اور پھر اس کے رول شیپ کو کروس آنڈز کی شیپ میں میں نے مولڈ کیا ہے اور بیکنگ کے لیے ان کو دوبارہ سے میں نے پھر ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو منٹس کا سٹے دیا تھا تو جی بس یہی چیز ہوتی ہے کہ زندگی کا کام ہے چلتے رہنا اور زندگی کسی کی سٹک نہیں ہوتی ہے تو جو لائف ہوتی ہے ہماری شادی سے پہلے اور بات کی دیفنیٹلی اس میں فرق تو بہت ہوتا ہے ہم نئے لوگوں میں آتے ہیں اور نئے لوگ ہمیں ارجسٹ کرنے کے لیے اتنا ٹائم دیں یا نہ دیں لیکن ہمیں خود ہی ارجسٹ کرنا پڑتا ہے کمپرومائزز بہت سارے کرنے بڑھتے ہیں آفٹر میریج اور یہ سارا جو حصہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر عورت کے ہی حصے میں آتا ہے مرد بیچارے جو ہوتے ہیں بس وہ تو شیار سمجھدار آج کل سب ایڈیوکیٹڈ ہیں تو ان کے لیے ایزی ہوتا ہے دوسری محول میں ارجسٹ کرنا اور اللہ تعالیٰ نے قدرتی نیچرلی بھی نہ ہر عورت کو بہت ہی فلیکسبل بنایا ہے ہر محول میں وہ جلدی ارجسٹ ہو جاتی ہے اور یہی چیز ہے کہ پھر اس کے لیے آسانیاں بھی ہوتی ہیں اچھا میں نے خود بھی یہ چیزیں بہت زیادہ فیس کی ہیں اور مجھے ٹائم تو بہت زیادہ لگا کبھی آپ کے ساتھ اپنی ایکسپیئرینسز بھی شیئر کروں گی اور ساتھ میں یہ دیکھتے ہوئے جائیے کہ میں نے کروسرونٹس کو شیئر کیسی طرح سے دی ہے اچھا ہاتھ سے میں نے ان کو تھوڑا سا دوبارہ سے ٹیپ ٹیپ کیا ہے تاکہ ان کی جو شیئر پھیل جائے اور لمبی سی بن جائے کیونکہ ان کو میں نے رول آن کرنا تھا تو آپ نے بھی سیمی اسی طرح سے کرتے رہنا ہے آپ کو سٹیپ بھائی سٹیپ بڑی ایزی ویسے ڈیٹیل وڈیو میں میں نے یہ ریسپی شیئر کی ہے سو آپ بھی ضرور فالو کر کے اسی طرح سے بنائیے گا اور پھر اس کے ریزلٹ دیکھئے گا تو اسی چیز کو میں آپ کو یہی شیئر کروں گے میری بہنیں کوئی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی زندگی کے سٹیپ سے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئے ہیں جس طرح ہم سے پہلے ہماری ماں کی شادیاں ہوتی آئیں ہماری نانی دادی کی شادیاں ہوتی ہوئی آئیں تو ہم سب کا بھی یہی روٹین ہے لائف میں تو چلتے رہنا ہے گھبرانے کی دڑھنے کی وحشت اور دہشت زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو نیکسٹ مطلب لوگ اپناتے ہیں جلدی یا نہیں آپ کو اسپیس دیتے تو آپ بھی پروانہ کریں بس آپ اپنے آپ میں رہیں اور کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو پلیز کہنے کی یہ دیکھیں یہاں بھر میں آپ کو کروس ہونڈز کی لیئرز شو کرواری ہوں کتنی پیاری میں نے فور لیئرز دی تو یہ فور لیئرز آپ کو یہاں شو ہو رہی ہیں اور دوبارہ ان کو میں نے سٹے دے دیا تھا اس کے بعد میں نے اس پر ایک برش کیا اور اس کو میں نے بیک ہونے کے لیئے رہ دیا تھا صرف نورمل آپ نے ایک برش کرنا بہت خوبصورت کلر و لک آجاتی ہے دیکھئے گا ضرور وڈیو کو اند تک اور ٹوینٹی منٹس میں نے دوبارہ سے اس کو سٹے دیا تھا اوون ٹیمپریچر میں نے فورٹی منٹس دیا آپ کے بھی اوون ٹیمپریچر پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ اپنے اوون کے مزاج کو سمجھتی ہیں کسی کے لیے آپ اپنا آپ ضائع مت کریں اپنی لائف کو اسی طرح سے گزاریں جیسے کہ آپ شادی سے پہلے گزارتی آ رہی تھی صرف اور صرف اپنے ہزبنڈ کا آپ نے کرنا ہے اپنے ہزبنڈ کی تیک کیر اسی کا خیال اسی کی مطلب ساری چیزیں آپ پر فرض ہیں اس کے گھر والوں کی نہیں ہیں انسانیت کا تقاضی یہ ہے اور رشتہ یہ کہتا ہے کہ اگر گھر میں آپ کے ساس سسر نن بھابی جو کوئی بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی پیار محبت اور اچھے طریقے سے ریلیشنشپ کو ٹیکل کرنا یہ بھی اخلاقیات میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حقوق اللہ میں حقوق اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کی حقوق ہے پرسنل اس میں اللہ تعالیٰ پھر بھی تھوڑا سا معافی ہمیں دے سکتا ہے دے دے گا لیکن حقوق العباد جو اس کے اور یہاں میرے کرو سورس بھی ریڈی ہو گئے ہیں اور آپ نے دیکھ لیا ہے میں یہاں فیل نہیں کروا سکتی آپ کو کتنے کرسپی سے بنے تھے تھوڑا سی دے ریزم کو رون ٹیپرچر پر آنے دیجئے گا اور اس کے بعد انجوائے کیجئے گا بڑے زبردست بنتے ہیں اور اگر آپ کو اس میں فلیور چاہیے تو آپ اس میں ونیلا ایسنس بھی آئیڈ کر سکتی ہیں اگر آپ کو تو بیکنگ میری جتنی بھی ہے الحمدللہ بڑی پسند کی جاتی ہے اور ونٹرز تو میرا سارا بیکنگ میں گزر جاتا ہے تو امید ہے کہ آج کا ولوگ آپ کو پسند آئے گا میری بہنوں میں سے جس بہن نے مجھے کمنٹ ڈی ایم کیا تھا تو اس کے لیے میں نے کافی ساری ڈیٹیل شیئر کر دی ہے اور انشاءاللہ کوشش کروں گی میں ہمیشہ آپ کو اپنی بہنوں کے لیے اپنی ولوگ ویڈیوز میں موٹیویشن ضرور شیئر کرتی ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے باقی یہ زندگی ہے سب کی چلتی رہتی ہے چلتی رہنی ہے میرے لیے بھی دعا گو رہا کریں اور میں بھی اپنی تمام سبسکرائبر ویورز اور بہنوں کے لیے دعا گو رہتی ہوں جو مجھے ڈی ایم کرتی ہیں میسیجز کمنٹس یا فیڈ بیک دیتے ہیں تو سب کے سب کے لیے میری بہت ساری دعائیں ہیں یہاں بن گئی ہیں جی ریڈی ہو گئی ہیں میرے کروس آنڈز کی فائنل دو لوگ یہاں پر دیکھتے ہوئے چاہئے اور انجوائی کیجئے ضرور بنائیے گا فالو کیجئے گا میری ریسیبی کیوں مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کریں گے سو انشاءاللہ ملوں گی اب آپ کو نیکس ویڈیو میں امید ہے کہ آپ نے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے ویڈیو کو اب مزید نہیں بڑھاتی تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا ضرور سٹے ٹون ویڈ می چینل اور اگر آپ لوگ نئے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا چینل کو till then نیکس ویڈیو see you tomorrow انشاءاللہ in the next vlog اللہ حافظ and bye bye موسیقی